آج بروز جمعہ تین بجے جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے ڈی چوک میں پہنچنا ہے اور دفعہ اٹھ سو چار نافذ کرنی ہے آپ کو پتہ ہے اس ظالم ناجائز حکومت نے آپ کے اور میرے لیڈر عمران خان کو سوہ سال سے بے گناہ جیل کی صلاحوں میں قید کر رکھا ہے آٹھ فرمی کو انہوں نے میرا آپ کا عمران خان کا پوری قوم کا منڈٹ ڈوٹا ہے اور اب یہ سپریم کورٹ کو بھی اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں یہ گینگ آفری مل کر پاکستان کی عوام کو اگلے پچاس سال تک اپنی غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے نکلنا ہے پر امن سیاسی مظہرہ کرنا ہمارا آئینی قانونی اخلاقی جمعہ دی حق ہے اس سے ہم کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹیں گے اگرچہ میں پچھتے تین چار دنوں سے بہت زیادہ بیمار ہوں اور میری اتنی حالت بھی نہیں ہے کہ میں اٹھ کے چند قدم چل سکو اس کے باوجود اس فرض کی پکار پر اپنے لیڈر عمران خان کے حکم پر میں نے اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ مجھے جس حالت میں بھی لے جانا پڑے آپ نے ایک ہڈی چوک لے کے جانا ہے میں بھی آ رہا ہوں آپ بھی نکلیں پاکستان کی یوتھ نکلیں یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے یہ آپ کی نسلوں کو بھی غلام بنانا چاہ رہے ہیں یہ ایسی قلی آئینی ترمیم لا رہے ہیں جس کے بعد پاکستان میں آواز اٹھانے کے بعد اگر اسے اغوار کر لیتی ہیں یا سرکاری ایجنسیاں تو آپ ہائی کورٹ میں اپیل تک نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کو ہمیشہ در ہمیشہ کی غلامی میں دھکیلنا چاہتے ہیں اگر اس سے بچنا ہے تو نکلیں آج جمعہ کی نواز کے بعد پاکستانی قوم کا فرض ہے نوجوانوں کا بڑوں کا بچوں کا سپیشلی استانباد اور پنڈی کی عوام کا آج انشاءاللہ جمعہ کی نواز کے بعد تین بجے ڈی چوگ پہ عمران خان کے حکم پر دفعہ اٹھ سو چار نافس موسیقی موسیقی